راشتے لوگدل پارٹی کے ورشنیتہ اسلم خان کے پتا پور سبسد عصاف خان قصہ اتھوئی گھٹنا کو چار ستمبر کو لے کر دو بائک سوار حملہوروں نے تلوار سے حملہ کیا تھا بتایا جا رہا تھا کہ پیڑت نے دو کپڑے بیچنے والوں کو گالی دی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ان پر حملہ کیا تھا جس سے ان کو کافی گم بھی چھوٹے آئیں جس کے کارنوے کافی دنوں اسپتال میں بھی بڑھتی رہے 29 ستمبر 2021 کو مرادنگر پولیس دوارہ ان حملہوروں کو سیسٹی وی ویڈیو کی ساہتہ سے گرفتار کیا گیا راشتے لوگدل کے ورشنیتہ اسلم خان نے حملہوروں کی تفتیش کی ہے پولیس کے اس کام کی سرحانہ پورے شہر میں کی جا رہی ہے اور کہا کہ پولیس اپنے کاریاں ایسی ہی کرتے رہے جس طریقے سے ہمارا اس کیس کا خلاصہ ہوا ہے ایسی ہی آگے سبھی کیس خلاصے ہوتے رہیں پر انتو جو دھارہ پولیس ریپورٹ میں درس کی گئے ہیں وہے صحیح نہیں ہیں ابھی راشتے لوگدل کے ورشنیتہ اسلم خان جی ان دھارہوں پر سہمت نہیں ہیں انہوں نے دھارہوں کو لیکر آلہ درجے کے عدیقاریوں سے ملنے کا دورہ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں حملہور اپس میں سکے بھائی تھے مرادنگر کی پولیس رویستہ کو لیکے لگتار سوال اٹھتے رہے ہیں اور ہم نے دکھایا بھی ہے کہ کس طریقے پولیس نے لیچر رویستہ رہی ہے لیکن کل کے کیس کے بعد لگتا ہے کہ پولیس پورے ایکشن موڈ میں ہے اور جس طریقے سے وہ ایک شہر کے ذمہ دار کے اوپر ہوئے حملے کو لے کے انہوں نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے اور انہوں نے بلکل صاف طور پر سامنے دکھایا ہے کہ آروپی جو ہیں وہ اب پولیس گرفت میں ہیں لیکن وہیں ہم جو ہے سباست کے جو بیٹے ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ ان کے والد صاحب کے جاتھ جو حملہ ہوا ہے ان کو لے کر کیا لگتا ہے کہ پولیس کی رویستہ کو لے کر وہ بلکل سنتوشت ہیں کیونکہ تین آروپی جو تھے وہ سی سی سیٹی کیمرے میں تھے پولیس نے دو پکڑے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کاروائی بلکل مناسب ہے اور آگے بھی کچھ ایسا جائے گا جو ملزم پکڑے گئے ہیں وہ تو واقعی ہی ریال ہیں ہمیں تو کوئی شنکہ نہیں ہے ہم نے بھی پہچانے اور پولیس نے بڑی قابلیت تاریف ہے کہ انہوں نے پکڑے پولیس نے کیونکہ سی سیٹ کیورے ایک آدمی بمبائی گایا کہیں بھی بہار کا رہنے والا انپیچان ہے ہم بھی ہمارے لیے بھی اننون تھے پولیس کے لیے بھی اننون تھے لیکن پولیس نے اپنی قابلیتہ دکھاتے وہ انہیں پکڑا بہت خوشی کی بات ہے اور ہمیں سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا کیس ریال کھلا اور اس سے ہم سنتوشت ہیں ریال کھلنے سے کل جو چوکین چارج ہیں وہ ان کی دبیش رہی ان کو لے کر کیا لگتا ہے کہ ان کی جو پولیس تھی اس کا کاریے بہت سرانے رہا یا نہیں رہا نہیں پولیس چوکین چارج ہمارے بالیان جی بہت سرانے رہا لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا جو ان پر دھارائے ہیں وہ میرے مطابق نہیں لگائیں گئی دھارائے میں تھوڑا سا اس سے انتوشت سوچت ہوں اور میں آلہ دکھاریوں سے اس کے بارے میں ملوں وہاں حال فلال میں ہی بلکہ جا رہا ہوں میں ملنے باقی جو پولیس نے کرا میں سنتوشت ہوں کوئی دکھت نہیں کیونکہ جو ریالٹی تھی وہی ہے ہم نے بھی اپنے اس طرح سے جانچ پڑھتا رہے کری اور پولیس نے بھی کری اس سے سنتوشت ہے سہر کی پولیس کا رویہ اس طرح دیکھ کر کیا لگتا ہے کہ آگے بھی اس طرح کے معاملوں پر دبش دی جا سکتی ہے ہاں بلکل جیسا ہمارا ساتھ دیا ہے اس پولیس پرشاشن نے ہم امید کرتے ہیں جیسا ہمارا ریال کیس کھولا ہے کہ آگے بھی پولیس اس کا دھیان لگتی ہے مراد نگر پولیس کا جو قانون ویسٹ ہے وہ ابھی بھی ویسٹ ہے ابھی بہت ٹھیک ہے جیسا بھی چلنا ہے اور آگے بھی امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو تو یہ مراد نگر شہر کی بات ہے اور یہاں پہ بلکل صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ قانون کی جو ویسٹ ہے وہ پوری طرح دوست ہیں اور لگتا ہے جو تیسرا آروپی ہے اس کو بھی جلد سے جلد گرفتار کر لے جائے گا فرید کے ساتھ افشار علک پرائی میٹینیوز گازے بات